افتار سے تھوڑے ٹائم پہلے پھٹنا ضروری ہے روزہ ہے بھائی دماغ گھوما ہوئے ہمارا ہاسی مزاق تیار سے رہنا چاہیے لیکن نہیں اسلام علیکم رمضان اسٹارٹ ہو گئے ہیں آج ہے دوسرا روزہ تو ڈیلی ڈیلی افتار سے پہلے ہی افتار کے بعد ہم ایک علاقے میں جائیں گے اور وہاں افتار کی کیا تیاری ہے اور افتار کے بعد کا کیسا محول ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو آج بھائی آگئے ہیں لیاری تو ابھی رمضان کی یہاں پر لیاری میں کس طرح کی تیاری چل رہی ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں بکنے کے لیے ہوتی ہیں مارکیٹ کی کیا سیچویشن ہے سموزے پکوڑے محول بیسکلی وہ دکھاتے ہیں بائیک پہ ہم بھی انجواہ کرتے ہیں آپ کو بھی کرواتے ہیں چلو لیاری میں گھسائی ہیں اندر اور اس کو ٹوپی نظر آگئی ہے تو ابھی ٹوپی کا خرچہ ہو رہا ہے بھائی دودھ کی دکان پر بڑا رش لگا ہوا ہے محول سٹارٹ ہو گیا کیونکہ روزہ کھلنے میں زیادہ ٹائم دیں گے یہ شربت پر رش دیکھئے یہ سموزے تو بھائی رش دیکھ لیں یہاں پر یہ رمضان کی تیاری کے بعد اب ہو رہی ہیں افتار کی تیاری بیسکلی مل گیا رہا ہے ان کے پاس پاپڑی تو یہ اس کا رش لگا ہے جنگان کے محول کے ساتھ جھولے ناں ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی تو یہ ہے افتار سے بیس پچیس منٹ پہلے کی سچویشن یہاں پر جو ہیں وہ دھئی بڑے بک رہے ہیں اس کا رش لگا ہوا ہے یہاں ٹرافک جام ہوا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ سب لوگ گھر سے سامان لینے نکلے میں اور رج بہت زیادہ لگا ہوا ہے یہاں پر جو ہیں سموسے رول وغیرہ یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں اور رش آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ ہے افتار سے بیس منٹ بائیس منٹ پہلے کی سچویشن یہ بڑی ایک خسین سی مسجد ہے یہاں پر یہ بھائی چاچو نے مجھے گائے در بھی بنا لیں تو چاچو کی بنا لی ہے یہ بیچ رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں چاچو کھٹے آلو چاچو چکے دکھا دو چک پڑے ایک چک دو لو نہیں بھائی نہیں بھائی تھوڑی زیر بات اور یہ بیٹھا بھائی یہاں پر بھائی کی اپ پر میرا بیٹ کر رہا ہے کہ میں شوٹ کر لوں تو بھر میں آؤ شیری آگے چلا شیری آگے چلا ترابہ نظر آ رہا ہے یہ ابھی بیچ اکیس منٹ میں جب روزا ہو جائے گا اس کے بعد یہ بلکل سناٹے میں تبدیل ہو جائے گا اٹلیس آٹھ سو آٹھ بجے تک اس کے بعد جب اشاہ ہوگی تو اس کے بعد ہر علاقے کی روزا کھلنے کے بعد جو اپنی رونہ کو تھی یہ پھر بھائی سارڈ ہو جائے گی جھولے بچے باہر کھیل رہے ہوں گے بڑھے جو ہیں اور جو جو ہیں وہ ترابیوں کے لیے جا رہے ہوں گے اور کہ ہاں افتار سے تھوڑے ٹائم پہلے پھڑا ضروری ہے روزا ہے بھائی دماغ گھوم ہوئے ہمارا ہاسی مزاگ پیار سے رہنا ساہی ہے لیکن نہیں پرتھا ہے روزے کا ایک رول ہے کہ اگر آپ لڑو گے نہیں تو روزہ قبول نہیں ہوگا آپ کا آپ کو لڑنا رازمی ہے تب ہی آپ کا روزہ قبول ہوگا ورنہ آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور لوگوں کو دکھانا ہے چہرہ یوں کر کے اور بتانا ہے نا چہرہ رکھنا ہے کہ میرا روزہ ہے اصل میں روزہ آپ پھڑا لڑیں گے تب ہی تو بتائیں گے نا روزے میں دماغ خراب کر رہے تو روجہ میرا روزہ ہے تو یہ بیسک رول ہے ہمارے یہاں کے جو روزہ رکھتا ہے اور بھائی آپ کچھ بھی ہو جائے آپ کو روزہ گھر پہ ہی افتار کرنا ہے اور اگر آپ روزہ میں مشکرہ رہے ہو تو بولیں کہ ابھی طرح روزہ نہیں اثر ہے کبھی سچ میں پوچھتے ہیں بھولتے ہیں ابھی اس کا روزہ نہیں ہے تو سچ میں ان لوگ پہ لگتا ہے اور روزہ کچھ بھی ہو جائے گھر پہ افتار کرنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ سبوں کو جلدی ہے تو ہم تھوڑا سا سلو ہو جاتے ہیں کیا سڑک پہ اتنے لوگ کھجور دے رہے ہوتے ہیں آپ لے کے موں میں رکھ لو روزہ آپ کا افتار ہو گیا کیونکہ جیسے ہی افتار ہو گا سڑکیں خالی ہو جائیں گی اب اس کے بعد گھر جاؤ سکون سے بھائی نماز پڑھ کے افتار کر لو لیکن نہیں 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 ہڈے کر لیں گے لیکن افتار گھر پہ ہی کریں گے روزہ تانگ توڑا لیں گے پھلے لیں گے کہنا ہمیں بھائی اس کا لکھی کیا ہے لکھی بھائی تو یہ بھائی نہیں لکھی ساموسے والے پہ آپ دیکھیں بھائی یہاں پر ماشاء اللہ سے فری میں دینے کی آفر لگائی ہوئی ہے یہاں آئیں آپ فری میں ساموسے لیں ہجر روزہ افتار ہونے میں زیادہ ٹائم بچا نہیں ہے اور ہم ابھی تک سڑکوں پہ ہی گھوم رہے ہیں تو ہم کہاں کریں یہ افتار دیکھ لیں گے یہاں سے قریب بنسروڈے بہاں چلے جائیں گے اب جب بلوگ کرنا ہے تو بھائی افتار تو بہار ہوں گے کیا بولتے شہری تو یار کوئی بھلاو نا یار افتار پارٹی کے لیے کوئی بھلاو ہم لوگ کو پہنچیں گے ہم کیونکہ ہم نے جب افتار ڈیلی بھار کرنا ہے تو بھلاو ہم لوگ کو یار تو یار جس طرح ہاں رمضان میں بہت سی چیزیں آتی ہیں بہت سے یہ فوڈ اسٹالز آتے ہیں ان میں سے ایک آئیٹم یہ بھی ہے حلیم ڈبل روٹی اور یہ بس افتار کے لیے ساری چیزیں پیکنگ کر کے رکھ رہے ہیں بلکل افتار ہونے سے پانچ منٹ پہلے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں لیاری میں کیا ہے ابھی یہاں مل کر یہاں مل رہا ہے بھائی وہاں پر جا کے پوچھنے جیسی حالت نہیں ہے رشت نہ لگا ہے اس لئے بچے سے پوچھ لیا ہے کہ کہاں پر کیا مل رہا ہے جی بھائی کراچی کے لڑکے چلو بھائی چلتے ہیں کیونکہ اب ہم نے بھی بس نکلنا ہے ہم نے بھی کسی رہنٹ پہ جا کے بیٹھنا ہے جہاں ہم بھی افتار کریں تو آج کے لئے اللہ حافظ